بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو آپ بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے اور آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورڈ کا چپٹر نمبر پانچ اور اس کا یہ ڈیل کرتا ہے آف ابیٹمنٹ کو انحانت کرنے کو اور اس کا آج ہم پارٹ ٹو کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو تیرہ سی لے کر آن ورڈ ہیں اور ایک سو بیس تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل ہے پیٹ فال جیسس کائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب آئیکن ابرے آپ اس کو بھی کائنڈی پیس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی سوری تو دوستو آتی آپ ٹاپک کی اوپر تو دوستو جیسے میں پہلے آپ کو اپنی گزارشتہ ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ جو ایویٹمنٹ کا جو چپٹر ہے یہ پی پی سی بنانے والوں نے ان مجرموں کی گرفتاری کے لیے یا ان مجرموں کے تدارک کے لیے یا ان مجرموں کی ایرادکیشن کے لیے یہ پی پی سی کے اندر انٹر کیا ہے جو خود تو فینس نہیں کرتے فیزیکلی فینس نہیں کرتے لیکن ہوتے کرمنل مائنڈڈ ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو استعمال کر کے اپنے مضموم مقاصد حاصل کرتی ہیں ان کو استلاحاں ابیٹر کہا جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کرائمیم اندر ملوث ہوتے ہیں ان لوگوں کی بیچکنی کے لیے ان لوگوں کو قانون کی گرفت کے اندر لانے کے لیے یہ پی پی سی بنانے والوں نے یہ ایک چپٹر ڈالا ہے تو اس کی جو آج ہم جو چپٹر شروع اپنا سیکشن شروع کریں گے وہ سیکشن نا ایک سو تیرہ اب سیکشن ون ون تری جو ہے یہ کہتی ہے اس کا جو ٹاپک ہے پی پی سی بنانے والوں نے دیا ہے وہ ہے لائیبیلٹیز آف ابیٹر فار این اف اف ایکٹ بائی دی ایکٹ آف ابیٹر ڈیفرنڈ دیٹ انٹینڈڈ بائی دی ابیٹر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسا فیل یا کوئی ایسا جرم یا کوئی ایسا ایکٹ جو ابیٹر نے کسی دوسرے بند کو کہا کہ آپ نے یہ افینس جو ہے یہ کمیٹ کرنا ہے یا اس کا ارتکاب کرنا ہے اور جب وہ افینڈر جو ہے وہ افینڈر کے حکم کے اوپر اس کی ایڈوائز کے اوپر اس کی فیسیلیٹیشن کے اوپر جب وہ افینس کرتا ہے اور اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلتا یا اگر نتیجہ نکلتا ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ نکل پڑتا ہے تو اس میں ابیٹر کی جو لائیبلیٹی ہے جو نتیجہ نکلے گا جو ریزلڈ آئے گا اس کے مطابق اس کو پنش کیا جائے گا تو اس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابیٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کسی بندے کو کہتا ہے کہ آپ نے فلان بندے کو جا کر آپ نے اس کو اتنا مارو کہ وہ زخمی ہو جائے اور وہ چلنے پھرنے کا قابل نہ رہے وہ شدید زخمی ہو جائے وہ سویر اس کو ہرٹ کرنا ہے تو جب وہ بندہ جاتا ہے اس کو مارتا ہے تو اس کے مار یا تشادت کے وضع سے برداشت نہیں کر سکتا بندہ اور وہ موت کے گاٹ اتر جاتا ہے تو اب جب یہ بندہ جو اگر یہ مقدمہ قائم ہوتا ہے پولس انویسٹیگیشن کرتی ہے ان کو گرفتار کرتی ہے تو یہ جو ابیٹر ہے اگرچہ اس نے اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا تھا اس نے وہ جو درمیان کا جو بندہ تھا جو اس نے بھیجا تھا جس بندے کو اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے اس کو مارنا ہے بلکہ آپ اس نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو زخمی کر رہا ہے اس کی علم میں تو نہیں تھا جو مارنے والا تھا لیکن اس کی علم میں تو تھا ہو سکتا ہے کہ وہ مر رہے ہیں تو لہٰذا عدالت جو ہے اس کے اوپر جب اس کو پنش کرے گی یا اس کو پنشمنٹ ایوارڈ کرے گی تو پھر اس کو سزا موت جو ہے قتل احمد کی جو سزا ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان وان فور یعنی ایک سو چودہ اور سیکشن ایک سو چودہ میں سیکشن ایک سو چودہ کو جو ٹاپک اپی پی سی بنانے والوں نے وہ یہ بتایا ہے کہ ابیٹر پریزنٹ وین افینس از کومیٹڈ یعنی کہ جب ابیٹر جو ہے یا جو بندہ کہتا ہے جی کہ کسی کو حکم کرتا ہے کہ بھائی آپ موقع پر جاؤ اور یہ آپ افینس جو ہے یہ کانسٹیٹ کرو اس کو ارتکاب کرو اس کا اس کو کومیٹ کرو کسی کو قتل کرو یا کسی کو آپ مار دو یا آپ کوئی ڈکیتی کرو یہ جو بھی وہ جرم کو حکم دیتا ہے اور وہ خود پیچھے رہتا ہے ابیٹ کرتا ہے یعنی کہ ابیٹر ہے تو کسی بعض اوقات ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے جس میں یہ ابیٹر ہے جو بندہ ہے وہ جو افینس کروانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ خود جاؤں گا تو جب یہ خود جائے گا اور وہاں وہ کوئی افینس وہ کومیٹ کرے گا اور اس کسی جرم کا ارتکاب ہو چکے گا اور اس میں جب پولیس اس کی اوپر ایف آئی آر درج کرتی ہے اوپر میٹر انویسٹیگیٹ کرتا ہے مقدمہ عدالت کے اندر جاتا ہے تو پھر یہ جو ابیٹر ہے اس کو پھر ابیٹمنٹ کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو اس افینس کی سزا دی جائے گی جو اس کے موجودگی کے اندر اس کے گھنڈوں نے سرنجام دیا ہوگا تو یہ ان گھنڈوں کے ساتھ اس کو بھی اتنی ہی سزا دی جائے گی جو اس جرم کی اوریجنل سزا بنتی ہے اس کو اس کے ابیٹمنٹ کی سزا نہیں ملے گی کیونکہ یہ بندہ موقع پر موجود ہے خود اس کی نگرانی کے اندر ہو رہا ہے تو پھر یہ خود کر رہا ہے یعنی کہ اس میں شامل ہے تو اس کو یہ ابیٹمنٹ کی سزا ون ون فور کے تحت اس کو نہیں ملے گی بلکہ اس کو اتنے ہی جرم کی سزا ملے گی جو اس نے خود مل کے ان کے ساتھ جس کا ارتکاب کیا ہوگا جس کو کمیٹ کیا ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ کہتی ہے اگر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اویٹر ہے وہ کسی اپنے گھنوں کو یا لوگ اپنے ساتھیوں کو یا جو اس کے گینگ کے لوگ ہیں ان کو کہتا ہے جی کہ بھائی آپ موقع پر جاؤ اور یہ افینس کمیٹ کرو اگر وہ افینس جو ہے وہ پنشیبل ڈیتھ ہے یعنی کہ اس کی سزا موت ہے یا اس کی سزا جو ہے عمر قید ہے اگر اس میں اگر موقع پر جاتی ہیں اس کے جو لوگ ہیں موقع پر جاتی ہیں اس اویٹر کے اور جا کے افینس جو ہے اس کو کمیٹ کرتی ہیں یا جرم جو افینس ہے اس کو کمیٹ کرتی ہیں اس کا ارتکاب کرتی ہیں اور اس میں اگر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس جرم احانت جس کے لیے سزائے موت ہے اگر اس میں اگر جرم جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور اس میں جو کیویلٹی ہو جاتی ہے یا جو جو افینس ہے وہ سرزت ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو جو 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 سزا ہوگی اس کی نویت ڈیفرنٹ ہوگی اگر پھر کا اگر اس کسی ایسے فیل کا ارتکاب کیا جائے جس کے ابیٹر جو ہے وہ قابل معاقضہ ہو اور اس شخص کو ضرر پہنچے تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ سزا کی نویت کچھ اور ہوگی اب اس میں کوئی کہتے ہیں جی کہ ابیٹر کی سزا جو ہے ابیٹر کا جو ہے جو ابیٹ لوگوں کو جو متعین کرتا ہے جو لوگ کہتا ہے کہ آپ جا کے موقع پر افینس کانسٹیوٹ کرو تو اس میں اگر جرم کا ارتکاب نہیں ہوتا اگر جس میں کوئی ایسی سزا ہے جس کی سزا ہے موت ہے جس جرم کی یا عمر قید ہے اور وہ اس کے بندے جاتی ہیں اور اس بندے کے ابیٹر کے گھنڈے جاتی ہیں اور جا کے وہ جرم کمیٹ کرتی ہیں لیکن وہ جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے اور وہ پولیس رپورٹ بن جاتی ہے کیس پولیس کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اس شخص کو جو ابیٹر ہے گا اس کو وہ جو سزا ہوگی وہ سات سال کی سزا ہوگی اور پلاس اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں اگر وہ آفینس کانسٹیٹ ہو جاتا ہے اس میں وہ آفینس کمیٹ کرتی ہیں اور اس میں اگر وہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس جو ابیٹر ہے اس کو چودہ سال قید ہوگی اور سات جرمانہ بھی ہوگا اس میں یہ ہے اس کی مثال جو ہے کہ اگر الگ جو ہے وہ بے کو نون کے قتل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور جب وہ موقع پہ جاتا ہے بے اور جرم کا ارتکاب نہیں ہوتا اگر بے نے نون کو قتل کر دیا ہوتا تو اس کو سزائے موت یا لائک اپریزنمنٹ کی وہ سزا دی جاتی اس لئے الگ جو ہے اس کی جو سزا بنتی وہ اس وقت پھر جو اس ٹوٹل سزا کا جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہوتا یا پھر اگر اس میں سات سال تک ہو سکتی تھی اور جرمانہ بھی ہو سکتا تھا اور اگر مذکورہ اعانت کے باعث نون کو کوئی ضرر پہنچے تو اتنی مدد کے لئے سزائے جو ہے وہ چولہ سال تک ہو سکتی ہے اگر جرم کومیٹ نہیں ہوا تو سات سال اگر جرم کومیٹ ہو گیا اور اس میں مطلب کہ وہ بندہ مرا نہیں لیکن اس کی سسنف افینس جو ہے وہ اس میں پھر انہوں نے آدھی سزا دیا یا سات سال ہوگی یا پھر اپنا چولہ سال ہوگی اگر وہ جرم کومیٹ نہیں ہوتا تو اس میں پھر سات سال ہے اگر جرم کومیٹ ہو جاتا ہے بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چودہ سال ابیٹر کو سزا ملے گی اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 116 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایسی جرم میں جس میں جو لائپ امپریزنمنٹ جو ہے وہ جرم کو ایسا جرم جو ابیٹر حکم صادر کرتے ہیں اپنے گونوں کو کیا موقع پر جاؤ اور یہ افینج جو ہے یہ کانسٹیٹیوٹ کرو اس کو کومٹ کرو اور اس کی سزا جو ہے کانون نے یا سی پی پی سی کے اندر جو ہے وہ لائپ امپریزنمنٹ ہے تو اس میں کیا صورتیال ہوگی اس میں انہوں نے پی پی سی بنانے والے انہوں نے کو ٹاپک دیا ہے ابیٹمنٹ آف افینس پانشیبل امپریزنمنٹ تو اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں جب انہوں نے کہا کہ جب اس جرم کا ارتکاب نہ ہو تو ابیٹمنٹ جو ہے اس جرم کی مقرر کردہ جو حد ہے جو سزا ہے جو طویل ترین سزا ہے اس ٹوٹل سزا کا ون بائی فور جو ہے اس کو دیا جائے گا سزا دی جائے گی اگر ٹوٹل سزا دس سال ہے تو ون بائی فور اس کا ڈھائی سال بنتے ہیں تو اس کو ڈھائی سال ملیں گے اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا اگر وہ اس میں جو افینس ہے اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے اگر مثال کے طور پر جس افینس کیلئے لائپ امپریزنمنٹ سزا ہے اور وہ اس بندے کے اویٹر کے گھننے موقع پر جاتی ہیں اور جا کر افینس کومیٹ کرتی ہیں اور وہ اس کے اندر وہ جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے جس کے ٹوٹل پانشمنٹ جو ہے وہ لائپ امپریزنمنٹ ہے تو پھر یہ جو ابیٹر ہوگا اس کی جو سزا ہوگی جس کے گھننے جا کر وہ اگر افینس کومیٹ کریں گے اس کو سزا پھر اس طبیل ترین جو اس کی سزا ہے وہ اگر وہ اس کی پھر نصف جو ہے اس کو ملے گی اور اس جرمانی کا جو نصف جرمانہ ہے اس ابیٹر کو عدالت کے اندر پیک کرنا پڑے گا تو اس میں اگر مثال کے طور پر اگر کوئی پولیس کا اہلکار ہے یا سرکاری ملازم ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ جرم کا جو افینس ہے یا جرم جو ہے اس کو پریونٹ کریں اس کو بڑھنے سے اس کو ہونے سے روکیں اگر وہ بندہ جو پولیس اہلکار ہے اگر وہ اس افینس کو نہیں روکتا یا اس کی اطلاع اپنے افسرانے بالا کو نہیں کرتا تو پھر اس کی جو سزام جس جو افینس جس کی اس کو ڈائری کی جاتی ہے یہ اس کا مخبر اس کو بتاتا ہے کہ فلاں افینس ہونے والا ہے یا کانڈکٹ ہونے والا ہے تو پھر اس کی جو ٹوٹل سزا ہے اس ٹوٹل سزا کی جو مدد مقرر ہے اس میں نصف مدد جو ہے وہ اس اہلکار سرکاری کو دی جائے گی اگر وہ افینس جو ہے کانسٹیٹ ہو جاتا ہے تو پھر نصف ہوگی اگر وہ افینس کانسٹیٹ نہیں ہو جاتا نہیں ہوتا اور اگر اس کی اطلاع جو ہے پولیس کے آقامے والا کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو ون فورتھ آف ٹوٹل پنشمنٹ دی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ون سیمن ایک سو سترہ اب ایک سو سترہ یہ ہے ابیٹنگ کمیشن آف افینس بائی مور دن ٹین پرسن آف پبلک اب اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتی ہیں جو جن کا گروہ ہوتا ہے جن کے پاس اس طرح کی غیر سرکانی تنظیمیں ہوتی ہیں یا جو ان کے پاس لوکل پریشر گروس ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہوتی ہیں وہ اپنا گروپ ہوتے ہیں ان لوگوں کا آٹھ دس لوگوں کا بیس لوگوں کا ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ آٹھ دس پندہ بیس لوگوں کو وہ انسٹیگیٹ کرتی ہیں انکریج کرتی ہیں ان لوگوں کو وہ اپنا وہ اپنا ان کو اپنا موٹیویٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں کو انکریج کرتی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی ایڈ کرتی ہیں ان کو ایڈ دیتی ہیں ان کو وہ اپنا لیجسٹک سپورٹ دیتی ہیں اور ان کو کسی انلافل افنس کے لیے ابارتی ہیں ابارتا ہے اور وہ لوگ تیار ہو جاتی ہیں اور ان کو کہتا ہے جی کہ فلان گروپ کے جو لوگ ہیں یا میرے مخالفین جو ہیں یا فلان جو لوگ ہیں جب یہ لوگ آئیں یا فلان جگہ پہ جلسہ کریں یا جو بھی گیک ٹوگیدر کریں تو آپ لوگ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے ان کو مارنے ہیں اور آپ نے یہ فلان جی جرم ہے یہ آپ نے کمیٹ کرنا ہے تو اگر وہ اس کی اوپر اگر وہ کمیٹ کرتی ہیں تو پھر اس بندے کو جو ابیٹر ہوگا جو ان لوگوں کو انکریج کرنے والا ہوگا انسیگیٹ کرنے والا ہوگا ان لوگوں کو اکسانے والا ہوگا ان لوگوں کو وہ جو ابیٹ کرنے والا ہوگا جو ان کو مدد کرنے والا ہوگا تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ کم از کم تین سال ہوگی یا اس کو جرمانہ ہوگا تو یا پھر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور سزا یہ تینوں اس کو دونوں بھی بیاب باق مل سکتی ہیں اور اس میں یہ ہے اس سے بات جو سیکشن ہے وہ 118 ہے اب سیکشن 118 جو ہے کہ کنسیلنگ ڈیزائن ٹو کمیٹ اوفینس پنشیبل ڈیتھ ار لائپ امپریزنمنٹ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کہیں کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی کریمنل اوفینس جو ہے اس کو کنسیلنگ کرنا چاہتے ہیں کمیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جرم کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی سزا جو ہے تاجزائی آتی پاکستان یا دیگر کسی قانون کے تحت وہ جو ہے وہ سزا موت ہے یا پھر اس کے اندر لائپ امپریزنمنٹ ہے اس کی سزا اگر یہ بندہ جو ہے جس کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے اور یہ بندہ جو ہے اس جرم کو وہ متعلقہ حکام تک نہیں پہنچاتا اور اس کو پوشیدہ رکھتا ہے اس کو کنسیل کر لیتا ہے اس ڈیزائن کو کنسیل کر لیتا ہے سازش کو کنسیل کر لیتا ہے اور یعنی کہ یہ بالفازی دیگر ان کو یہ ایک قسم کہ وہ احانت کر رہے ہیں ان کو وہ مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اس اوفینس کو کانسٹیوٹ کریں اگر وہ اوفینس جو ہے وہ کانسٹیوٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو بندہ جو یہ اوفینس ہے اس کو جو کنسیل کرتا ہے جس کے نوٹرس کے اندر ہے جو عام بند ہے اگر یہ اس کو کنسیل کرتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے وہ پولیس کو یا حطام بالا کو یا لا انفورشمنٹ ارجنسی کو نہیں بتاتا تو دوستو اگر اس جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کو سات سال قید کی سزا دی جائے گی اور سات میں جرمانہ یا دھنوں اگر اس جرم کا ارتکاب نہیں ہوتا اور وہ وہ سرکاری اکام کو بتاتی بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اگر پولیس کو اس کے انفورمیشن یا پولیس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے کسی چیز کو چھپایا ہے کسی اوفینس کی کنسٹیوشن کو یا اس کے کمیشن کو ہونے سے پہلے چھپایا ہے تو اس کو پھر تین سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے گا یا جرمانہ الگ ہوگا جیل الگ ہوگی یا دونوں لگ لگ ہوں گے یا دونوں ساتھ ہوں گے اس کے بعد اگلی سیکشن آ جاتی ہے ون نائنٹین اب ون نائنٹین کیا کہتی ہے یہاں ایک پرائیویٹ بند ہے جو سازش کو کنسیل کرتا ہے یا کمیشن آف اوفینس جو ہے اس کو کنسیل کرتا ہے یہاں سرکاری ملازم کی بات ہو رہی ہے ایک سو انیس کے اندر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پبلک سرونٹ کنسیلنگ ڈیزائن اب کسی لا فور انفارسمنٹ ایجنسی کے کسی اہلکار کا کوئی بندہ آ کر یہ اطلاع دیتا ہے کہ جناب فلان لوگ جو ہیں وہ جو اوفینس جو ہیں وہ اس کا ارتکاب کرنا چاہتی ہیں یا کسی اوفینس کا کمیٹ کرنا چاہتی ہیں جو کہ عوام کے لیے مولک ہے یا عوام کے اندر نقص امن کا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے جس سے نقصان جان و مال کھاندیشہ ہے اور وہ پولیس اہلکار جو ہے یا جو سرکاری افسر ہے یا پبلک سرونٹ ہے یا جو بھی شخص ہے جو سرکاری حکومت کے صبائی یا وفاقی حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں اگر وہ مخبر اس کی ڈائری کو اپنے پاس کنسیل کر لیتا ہے یا اس کو چھپا لیتا ہے یا وہ کہتا ہے جی کہ بھر ٹھیک ہے جی اوفینس ہوتا ہے تو ہونے دو کمیشن اوفینس جو ہے اگر اس کو ہوتا ہے تو ہونے دو اس میں مجھے کیا تو اس میں اگر وہ اوفینس کمیٹ ہو جاتا ہے اور پولیس کے پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اپنے نوٹس کے اندر آتا ہے کہ اس کو پتا تھا اور اس نے بتایا نہیں ہے اس اہلکار نے یا پبلک سرونٹ نے اگر وہ اوفینس کمیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پی پی سی کی جو سیکشن ایک سو انیس ہے وان نائن نائن وان وان نائن جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس جرم کی جو سب سے لانگش جو پنشمنٹ ہے یا سزا ہے یا امپریزنمنٹ ہے وہ اس پولیس اہلکار کو اس کا نصب دیا جائے گا اگر دس سال ہے تو اس کو پانچ سال ملیں گے اور سب سے زیادہ جو اس کے اندر جو جرمانہ منشن ہے جو فائن منشن ہے اس فائن کا وان فیفٹی یعنی کہ اس میں فیفٹی پرسن جو ہے وہ فائن بھی اس کے اوپر ہوگا یا اس کو سزا ہوگی یا اس کو جرمانہ ہوگا یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ جو جرم ہے اس میں دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر وہ جرم جو ہے وہ اس کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے تو سزا موت والے جرم میں اس کو سزا موت جو ہے اس کی اگر اس میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو اس کی جو سزا ہے اس کی عادی اس کو ملے گی اگر وہ لائف امپریزنمنٹ ہے تو لائف امپریزنمنٹ میں اس کی جو سزا ہے اگر اس جرم کی وہ اس کی عادی ملے گی اگر جرم کا ارتکاب نہیں ہوتا تو اس شخص کو جو وہ ٹوٹل سزا ہے اس کی ٹوٹل سزا کا ایک بٹا چار جو ہے وہ دی جائے گی اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا اور ساتھ اگر یا دونوں بھی جرمانہ اور سزا دونوں ہو سکتی ہیں اگر جرم کا ارتکاب نہیں ہوا اور پولیس اہلکار نے اپنے آقام بالا کو اس افیشن یا کمیشن آف ایفنس کے بابت وہ ڈیزائن دیو ہے وہ کنسیل کر لیا اور اس کو نہیں بتایا یعنی کہ بالفاضی تھی کہ اس نے ان کو موقع دیا کہ آپ لوگ اس افیشن کو کمیٹ کرو اور اس کے بعد آخر میں آ جاتا ہے سیکشن وان فیفٹ ٹوینٹی اب سیکشن ایک سو بیس کہتی ہے کنسیلنگ ڈیزائن ٹو کمیٹ افیشن پننشیبل وید امپریزنمنٹ اب اس سیکشن وان ٹوینٹی کے اندر انہوں نے سیمپل اس کی بات کی ہے کہ جب کوئی ایسا افیشن جس کی سزا جو ہے وہ صرف امپریزنمنٹ ہے اور پولیس الکار نے اس ڈیزائن کو کنسیل کیا ہے اس جرم کے ہونے کو کنسیل کیا ہے یعنی اس کو مخبر نے ڈائری دے دی اور اس نے وہ بات اپنے پاسیرہ کے لیے اپنے حقام بالا کو اس پبلک سیلمنٹ نے نہیں بتائی اور وہ کمیشن اگر وہ ہو جاتا ہے جس میں صرف سزا صرف سزا قید ہے امپریزنمنٹ ہے اور کوئی سزا نہیں ہے تو اس میں اگر جرم کا کمیشن ہو جاتا ہے یا جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا جرم کا کمیشن نہیں ہوتا دونوں صورتوں کے اندر اس کو جو ٹوٹل پنشمنٹ ہے اگر پولیس کے نوٹس میں یہ سرکاری حقام کے نوٹس میں آ جاتا ہے کہ اس بندے نے اس کے نوٹس کے اندر تھا اس کو مخبر نے بتایا بھی تھا اور اس نے ہمارے نوٹس کے اندر نہیں لیا تو وہ اس کے خلاف مقدمہ قائم کر کے پھر اس کو پھر عدالت سے اس ٹوٹل پنشمنٹ جو جس جرم کو اس نے کنسیل کیا ہے اس کا ون بائی ایٹ جو پنشمنٹ ہے اس کو امپریزنمنٹ دی جائے گی اگر اس کی اگر آٹھ سال ہے تو اس میں اس کو ایک سال کی پھر سزا دی جائے گی اور ساتھ میں جرمانہ بھی کیا جائے گا ایک بٹر آٹھ حصہ اگر مثال دور پر اسی ہزار پر جرمانہ ہے تو دس ہزار پر اس کے اوپر جرمانہ کیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے کلیر ہو گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھے کہہ دی جو کہنی چاہیے تھے نہ کہہ سکا اگر آپ کوئی قیسٹن ہے کوئی کیوری ہے آپ مجھے کمنٹس نہیں کر سکتے اس بابت اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تک اجازت دیں اللہ حافظ